اسلام علیکم تو آپ دیکھ سکتے ہو شاہین شافریدی انڈ شافریدی کا جو ہے آج نکاح ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دونوں جو ہے رشتہ از دواج میں بند گئے ہیں اور نکاح کی تقریب آج ہی یہ ہوئی ہے تھرٹ فیب کو اور میں بہت ہی ماشاءاللہ بہت خوش ہوں اور بہت مبارک بات دیتی ہوں اور سب سے لیٹسٹ یہ نیوز آج ملی ہے جس سے دل خوش ہو گیا ہے ماشاءاللہ دونوں لڑکے لڑکی کے نصیب بہت اچھے کرے آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے کارٹ چھپ تھے اس کے ان دونوں کی نکاح کے اچھا شادی ابھی نہیں ہوئی ہے مطلب رخصت ہی نہیں ہوئی ہے یہ ہے انشاء اور یہ ہے ان کی شادی آج جو تھی آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز فیضان لاکھانی حمایثت موجود ہیں فیضان نکاح ہو گیا ہے کون کون موجود ہے استقبال یہ تقریب میں جی ہاں پاکستان لڑکی ٹیم کے پاس مورد شاہین آفریدی کا نکاح اب سے کوئی دیر پہلے یہاں ڈیفینس کی مسجد زکریہ میں ہوا جس کے بعد اب مقام ایک لب میں ان کے رسکشن کی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے جی تو پاکستان لڑکی ٹیم کے کپتان بابر آزم پاکستان ٹیم کے دیگر پیر جن میں شادہ آفان ترپراز احمد نسیم شاہ سحیل خان یہ تمام شامل ہے امیر حمزہ بھی شامل ہے وہ بھی اس تقریب میں شرکت کے پہن چکا اسکواش لیجنڈ جھانگیر خان اس تقریب میں موجود ہے آئی ایس پی آر کے سابق سرورہ میں جن جن ریٹائر آسیم باجوا صاحب اس تقریب میں موجود ہے ایک اچھی پر وکار اور سادہ تقریب یہاں مقام ایک لب میں جاری ہے جس میں شاہین آفریدی مبارک بات بھی مصول کرتے ہیں شاہین آفریدی کی اپنی فیملی موجود ہے شاہین آفریدی بھی اس تقریب میں موجود ہے تو ایک اچھا ریسپشن کا آغاز یہاں پہ ہو چکا ہے فیضان بتائے گا آج نکاح کی تقریب ہوئی ہے رخصتی کیا بعد میں ہوگی نکاح آج ہوا ہے اور خانہ نے زرائے یہ بتاتا ہے کہ رخصتی دیر سے دو سال بعد یہ کی جائے گی انشاء آفریدی جو شاہید آفریدی کی صاحبزادی ہے فیضان لکھانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آج شاہین آفریدی کا نکاح ہو گیا ہے شاہید آفریدی کی صاحبزادی کے ساتھ اور شاہین آفریدی کے نکاح کے بعد کی استقبالیہ تقریب کی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں سکوچ لیجن جہانگیر خان بھی شریک ہیں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم سابق کپتان سفراز احمد نسیم شاہ شاداب خان موجود ہیں سابق دی جی آئیس پی آر آسین سلیم باجوا بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور خاندانی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے آج نکاح ہو گیا ہے اور دیر سے دو سال بعد رخصتی کی جائے گی شاہین آفریدی کو آپ دیکھ سکتے ہیں نکاح کے بعد کی جو استقبالیہ تقریب ہے جو جو مہمان یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان سے وہ مل رہے ہیں اور مہمانوں کے گھر بات کی جائے ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں اس میں سکوچ لیجن جہانگیر خان بابر آزم سفراز احمد نسیم شاہ دیگر مہمان آپ لوگ سب کو عید کی تو ہم خوشیہ منائی رہے ہیں پھر سب سے پہلا سوال سب سے امپورنٹن سوال بابا کتنی ایدی دیتے ہیں آپ لوگ بابا بولتے ہیں کہ دوم رہ لیکن پھر نہیں دیتے ہیں بہا رہا کہ بابا نے کچھ اور پھولا نہیں ہی آ پھول نسیم شاہی وہ دیتے ویسے جب مانگے تو پھر مل جاتی ہے وہ تو ویسی مل جاتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ نہیں ہے لفافے میں ہوتا ہے تمہاری ہی بھی بس وہ کبھی بھی مانگی ہے بابا نے بولا یہ لو جاؤ صحیح والد والدہ ماما بابا کیا ماما بابا مماما بابا تو ان کا علد ہالا حساب ہوتا ہے یا ماما کہتی ہے تمہارے بابا نے دیدوں بابا نے دیدی بابا نے دیدوں اچھا اروا کو کتنی ایزی ملتی ہے اروا؟ آنٹی ایک تو لکسم را پیسی ملے گی اچھلالی کوہ کویتا یہ سفی امی ہے جس طرح ہم جب بات کرتے ہیں فیملی کی اور اسپیشلی جو بانڈنگ سسٹرز کی اپس میں ہوتی ہے سب سے زیادہ کون سی بہن کس سے اٹیچ ہے سیادہ میری اس سے زیادہ ہے کون یہ خاصے بڑی بہن اور سب سے چھوٹی بہن چھوٹی ماں والی چیز ہو جاتی ہے بلکل وہ والی چیز ہو جاتی ہے نہیں میری ہے بس ہے سب سے تھوڑی تھوڑی ہے اروا سے زیادہ ہے اروا سے زیادہ ہے لڑائی کس کس کے سب سے زیادہ ہوتی اور کس وقت نہیں ہوتی یہ بھی ایک ہے بڑا چاہے کس کس کے لڑائی زیادہ ہے لڑائی لڑائی چھوٹی والی سب سے زیادہ ایمینید سیکنڈ لاسٹ یا ایسا ایکسپریشن اس کا آپ چیک کریں ابھی ان سے بھی بات کریں گے ہم چیک کریں گے بعد میں بدلے ہوں گے اچھا مگر جیسے میری بہنوں کے ساتھ لہوڑ نے اس بار بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور ایسی ٹیم بدل رہی ہوتی ہے جب بابا لوگ نہیں کوالیفائی کرتے پھر ہماری ٹیم بدل جاتی ہے تو کبھی کہا نہیں بابا کو بابا ایک کی فرنگ تو جی کیسا لگا آج کا ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے کومنٹ میں بتانا ہے اللہ حافظ